اسلام کنسٹورنٹس آج کا ٹوپک ہے پیٹرولیم پیٹرولیم کیا ہے یہ ڈارک براؤنش ڈارک براؤنش اور گرینش بلیک کلر کا بسکس لیکوڈ ہوتا ہے پیٹرولیم آپ اس سے عام روٹین میں بھی اس کا یوز آپ کو پتا ہے تو یہ کمپلیکس مکچر ہے اس میں بہت سے سالڈ لیکوڈ اور گیسیز ہائیڈرو کاربنز ہوں گے وارٹر ہوگا پیٹرولیم میں سے چیزوں کو جو آپ کے بینفٹ کی ہیں اور اسے ڈیفرنٹ جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے ایچ فریکشن is not a single compound either each of it consists of different organic compounds اس کا ٹیل میں آگے پڑھنا ہے پیٹرولیم کا نیچرل کیسر کیا ہے نیچرل کیسر کیا ہے نیچرل کیسر آپ کے گھروں میں استعمال نیچرل کیسر میں لوڑ مولیکلر میسس ہوئے ہیں اور مین کمپوننٹ اس کا ایٹی پائی پرسنٹ جو ہے اس کے اندر میتھین ہوگی ایٹی پائی پرسنٹ اس میں میتھین ہے سی ایچ فور اور ایٹی پرسنٹ ایس میں میتھین ہے سی ایچ فور پیٹرولیم سے وہ حاصل کیا جاتے ہیں اسی طرح سے نیچرل گیس کو بھی نکالا جاتا ہے دیرپوری ریس فارم ویدیر ڈیپوزیٹس ایشون ان فیگر میں ابھی آپ کو دکھا دکتی ہوں کس طرح سے نکالا جاتا ہے اس کے ڈیپوزیٹس میں سے نیچرل گیسی یولی ریس پیول ان ہوم آپ کے گھروں میں کھانا بنانے کے لیے اندرسٹریز میں کام کرنے کے لیے پیول کو استعمال کیا جاتا ہے نیچرل گیس جو ایس اینجی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نیچرل گیسی ایسا بھی کاربن بلیک اند فرٹیلائزر کو بھی اس میں بھی اس کا استعمال ہے تو یہ آپ کے پاس جس تھیوری کے ٹوپکس ہیں اس میں جسٹ لرن کرنا ہے اس میں ایسا چلی ایکشن نہیں ہیں سٹرکچرز نہیں ہے اس کو جسٹ لرن کرنا ہے آپ کو پوشنز آجاتے ہیں کہ رائیٹا نوٹون پیٹرولیم یا رائیٹا نوٹون نیچرل گیس تو آپ نے اس کو لرن کرنا ہے اگر اس کا میں آپ کو ڈائیگرام دکھاؤں تو یہ ہے آپ کے پاس اس کی ڈائیگرام جس طرح سے یہ نکالی جاتی ہے ارتھ کرسٹ ہے اس کے پاس آپ کے پاس روگز بھی ہے گیس ہے پٹرولیم ووٹر اور یہ سارا کچھ زمین کی اندر ہے سب چیزیں زمین کی اندر سے نکالی جاتی ہیں تو یہ ایک میتھرڈ ہے اس کو نکالنے کا نیکسٹ ون ہے پلانٹس پلانٹس ہے کیا پلانٹس آپ کے پاس لیونگ پلانٹس سنتسائز میکرو مولیکیولز کون سے میکرو میکرو مینز لارج یعنی کاربو ہائیڈریٹس پروٹین وائٹامینز وغیرہ بناتے ہیں بیسک یونٹ آف آل ٹائپ آف کاربو ہائیڈریٹس اس گلوکوز یہاں گلوکوز ملتا ہے بیسک یونٹ آف آل ٹائپ آف کاربو ہائیڈریٹس گلوکوز بچیس سنتسائز بائی پلانٹس پلانٹس بناتے ہیں میں نے آپ کو ریاکشن کروایا تھا کاربن ٹائکسائیڈ جب بھی انہیں ملے گی سی او ٹو اسے وارٹر پروائیڈ کریں گے تو سن لائٹ اینڈ کلولو فیڈ کی پریزنس میں جو آگے فوڈ ان کا بنتا ہے تو وہ کاربو ہائیڈریٹس کی فارم میں گلوکوز ہوگا سی سکس ایس ڈو او سکس اور اکسیجن نکلے گی جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں گلوکوز دین فردر پولیمرائز ٹو فارم سکروز سٹارچ اور سیللوز پروٹین جو ہیں وہ دالوں میں اور جتنی بیچ باری سبزیاں ہم کھاتے ہیں اس میں ملتی ہے پروٹین آر پرپیرڈ بائی فکسیشن آر نائٹروجن بائی بکٹیریا فاؤنڈ آن دی روٹس آف پلانٹس روٹس آف پلانٹس جو ہیں وہاں پر بکٹیریا رہتے ہیں وہ بکٹیریا کیا کرتے ہیں وہ وہاں پر رہنے کی جگہ لیتے ہیں اور پلانٹس کو نائٹروجن پروائیڈ کرتے ہیں نائٹریٹس کی فارم میں اور پودے اچھا کام کرتے ہیں آئیل فاؤنڈ ہوتا ہے جیسے سان فلار سے لے رہے ہیں اور بہت سے بیچ کاؤکو نٹ وغیرہ گراؤنٹ وغیرہ وہاں سے ہم لوگ بہت آئیل لے رہے ہیں وائٹامین جو ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی ایپل سٹرس فوٹس وغیرہ سے مل رہے ہیں دیس میجر فوڈ آئٹم پلانٹس آلسو گیو اس گنس رببار میڈیسنز ایک سٹرہ تو یہ آپ کے پاس ہے پلانٹس کی انفرمیشن نیچرل گیس کی اور پیشولیم کی تو اس کو آپ نے لین کنا ہے تینکیس سو مچ فور واشنگ